ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز میں ہوں کامان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹی اب کامان کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج جو پرنٹیکل پرفارم کر کے میں دونگا آپ لوگ کو وہ ہوگا بلیڈنگ ٹائم اور بلیڈنگ ٹائم میں ٹو میتھٹس ہم پرفارم کریں گے ایک ڈیوک میتھٹ اور دوسرا ہوگا آئیویز میتھٹ ٹھیک ہے جو ڈیوک میتھٹ ہے یہ فنگر کے پلپ سے یا جو ائر لوگ ہے اسی کیا جاتا ہے اور جو آئیویز میتھٹ ہے تو یہ پرفارم کیا جاتا ہے بولر سرفس پر فلور آم کے ٹھیک ہے تو دونوں میتھٹس کریں گے اور صرف آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ موسکی بلیڈنگ ٹائم جو ہے یہ ہم کرتے ہیں اس وقت جب ایک پیشنٹ کی کنڈیشنز ہوتی ہے ٹھوو سائٹوپینیا کی ٹھیک ہے جب بلیٹ لیٹ بہت زیادہ ڈیگریز ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے پھر جو بلیڈنگ ہے وہ سٹاپ نہیں ہوتی اے فائبروجینیمیا میں کیا جاتا ہے جس میں فائبروجین کا لیبل جو ہوتا ہے وہ ڈیگریز ہو جاتا ہے جو کہ ایک جنیٹک کنڈیشن ہے اس میں بھی پھر جو بلڈ ہے وہ کلوٹ نہیں ہوتا اور بلیڈنگ جو ہے وہ اسی طرح سے کنٹینیوز جاری ہوتی ہے اس کے بعد مون ویلی برانڈ ڈیزیز کے لیے کرتے ہیں فیکٹر فائف اینڈ ایلیون کی ڈیفیشنسی چیک کرنے کے لیے بھی بلیڈنگ ٹائم کیا جاتا ہے اور پلیٹ لیکڈ ڈیس فنکشن کے لیے بھی جو بلیڈنگ ٹائم ہے وہ کیا جاتا ہے تو دوستو میرے ساتھ رہیے گا بلیڈنگ ٹائم جو ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ڈیوک میتھڈ اور جو آئیویز میتھڈ ہے وہ کیا جاتا ہے تو چلتے ہیں دوستو اپنے پریکٹیکل کی طرح اچھا فرنڈ تو ڈیوک میتھڈ کریں گے سب سے پہلے ڈیوک میتھڈ پرفارم کریں گے ٹھیک ہے دوستو ریکوائرمنٹ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں جو چاہیے ہمیں ڈیوک میتھڈ پرفارم کرنے کے لیے فیلٹر پیپر ہم لیں گے جو راؤنڈ سرکولر وائیڈ فیلٹر پیپر ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے علاوہ الکوہل پیڈ لیں گے الکوہل پیڈ جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ایسو پروپائل الکوہل جس میں ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ لینسٹ لیں گے تو لینسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں لینسنگ ڈیوائس کا جو لینسٹ ہے وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو شاپ لینسٹ ہے ہمارے پاس یہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں لینسنگ ڈیوائس ہم لیں گے یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے فرنڈز اور لینسنگ ڈیوائس کے علاوہ جو سٹاپ واش ہے جس پر ہم ٹائم جو ہے وہ نوٹ کر سکیں ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ گلوز ٹھیک ہے گلوز کی ضرورت ہوگی کیونکہ جتنا پروسیجر صاف ہوگا تو اتنا بہتر ہوگا تو سب سے پہلے یہ جو ٹکنیک ہے ہم کریں گے فنگر پلپ سے ٹھیک ہے یہ ائر لوب سے بھی ہوتی ہے لیکن ہم جو جگہ کا انتخاب کریں گے تو وہ ہم کریں گے فنگر پلپ سے ٹھیک ہے سو اس کو پہلے آپ سیونٹی پرسنٹ آئیسو پروپائل الکوہل سے اچھی طرح سے صاف کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسے ایریا کو جو فنگر پلپ کا سائیڈ ہے اسے ہم پرک کرتے ہیں لینسنگ ڈیوائس سے ٹھیک ہے دوستو تو لینسنگ ڈیوائس میں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے جو لینسنٹ ہے اسے آپ لوٹ کریں گے ٹھیک ہے جو ڈسپوزیبل لینسنٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جو لینسنٹ ہے تو یہ لینسنٹ میں لوں گا اور اسے میں لینسنگ ڈیوائس میں لوٹ کروں گا ٹھیک ہے سو یہاں پر آپ لینسنٹ کو لوٹ کر لیں ٹھیک ہے اور جو لینسنٹ کا ہیڈ ہے اسے آپ ہٹا دیں تاکہ جو نیڈل ہے وہ ویزیبل ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد لینسنگ ڈیوائس کے ہیٹ کو آپ نے بند کر دینا ہے اور پرک کے لیے اسے سیٹ کر دینا ہے تو تقریباً 3-4 mm کی جو پرک ہے وہ لگائی جاتی ہے دیوکس میتھڈ میں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ائر لوپ پہ بھی کیا جاتا ہے لیکن ہم فنگر پلپ پر کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے میں جو فنگر پلپ کا سائٹ کا ایریا ہے تو اسے میں پرک کروں گا کیونکہ یہاں پر نروز وغیرہ نہیں ہوتی تو پرک کرنے کے بعد جو ٹائم ہے وہ سٹارٹ کر دیا جائے گا تو یہاں پر میں نے پرک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو بلڈ ہے وہ نکل رہا ہے اس کے بعد آپ نے جو ٹائم ہے وہ ٹائم آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے اور تھرٹی سیکنڈ کے بعد آپ نے ٹچ کرنا ہے اس بلڈ کو اور چیک کرنا ہے کہ جو بلڈ بلیڈنگ ہے وہ سٹاپ ہوئی ہے یا نہیں کنٹینیو سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلٹر پیپر پر بلڈ آ گیا ہے اور تھرٹی سیکنڈ کے بعد میں دوبارہ سے جس جگہ پر پرک لگایا ہے میں نے اسے میں دوبارہ سے چیک کروں گا کہ بلڈ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا بتانے کا مقصد آپ لوگ کو یہ ہے دوستو کہ آپ طریقہ اچھی طرح سے سمجھ جائیں کہ کونسا ڈیوک میتڈ ہے اور کونسا آئیویز میتڈ ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تھرٹی سیکنڈ کے بعد میں نے دوبارہ سے فلٹر پیپر پر چیک کیا تو بلیڈنگ سٹل ہو رہی ہے اور ابھی تھرٹی سیکنڈ اور پورے ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں دوبارہ سے اسے چیک کر رہا ہوں تو کوئی بلڈ نہیں آیا تو ڈیوک میتڈ میں نارمل رینج ہمارے پاس دوستو وہ ون منٹ ٹو فائف منٹ تک نارمل ہوتا ہے اور یہ تقریباً ویدن ون منٹ جو ہے جو بلیڈنگ ہے وہ سٹاپ ہو گئی ہے اور یہ ٹیسٹ ہمارے پاس اپسلوٹلی نارمل ہے ٹھیک ہے ڈیوک میتڈ میں ہمارے پاس ون ٹو فائف منٹ جو ہوتے ہیں اس کی نارمل رینج ہے تو یہ جو ریڈنگ ہے وہ آپ اسی فلٹر پیپر پر اپنے پاس نوٹ کر لیں تاکہ ریزلٹ دیتے وقت آپ اس کی مدد سے جو ریڈنگز ہیں وہ آپ کو یاد ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو ریڈنگ آئی ہے وہ تقریباً ون منٹ کی ریڈنگ آئی ہے ٹھیک ہے جو کہ بالکل نارمل ریڈنگ ہے ٹھیک ہے نا فرینڈز تو یہ ڈیوک میتڈ تھا یہ ائر لوپ سے بھی ہوتا ہے دوستو لیکن یہاں پر میں نے جو پرفارم کیا تو وہ میں نے جو فنگر پلپ ہے اس سے پرفارم کیا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد جو سیکنڈ ٹیکنیک ہے آئی ویز جو میتڈ ہے ٹھیک ہے یہ پرفارم کریں گے ہم اس کے لئے ریکوائرمنٹ کیا ہے دوستو یہ سب سے سٹینڈر ٹیکنیک ہے ٹھیک ہے دوستو بلیڈنگ ٹائم میں تو فلٹر پیپر اس میں ہم لیں گے راؤنڈ وائٹ فلٹر پیپر ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہی الکوہل پیڈ ہم لیں گے سیونٹی پرسنٹ آئیسو پروپائل الکوہل جس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے لینسٹ ڈیوائس یا لینسٹ جو ہے وہ ہم لیں گے ٹھیک ہے تو یہ والی لینسٹ بھی آپ لے سکتے ہیں اور یہ شاپ لینسٹ جو ہے یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو سٹاپ ووچ ہے سٹاپ ووچ بھی ہونا ضروری ہے تاکہ ہم ٹائم جو ہے وہ نوٹ کر سکیں ٹھیک ہے لینسنگ ڈیوائس ہم لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے گلوز ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم یوز کریں گے اور جو سفگمو مانومیٹر ہے جس سے بی پی سیٹ وہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ اس ٹیکنیک میں یہ ہم یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو پیشنٹ ہے اس کو ہم بی پی کف جو ہے وہ ٹائٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ جو مرکری ہے وہ ہم فورٹی ایم ایم ایچ جی پر اسے کھڑا کر سکیں ٹھیک ہے تو یہاں سے جو بی پی کف ہے اسے میں انفلیٹ کروں گا اور جب مرکری جو ہے وہ فورٹی ایم ایم ایچ جی پر آ جائے گی تو اسے میں سٹاپ کر دوں گا اور یہ پورے پروسیجر میں اسی طرح سے سٹاپ رہے گی تو یہاں پر تھوڑا سا ببل آ رہا ہے ٹھیک ہے اسے میں نے سیٹ کر دیا ہے تاکہ یہ ایرر اس سے چلا جائے ٹھیک ہے تو دوبارہ سے میں انفلیٹ کرتا ہوں اسے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مرکری کو فورٹی ایم ایم ایچ جی پر لا دیا ہے اور اسے میں نے سٹاپ کر دیا ہے تو پورے پروسیجر میں یہ سٹاپ رہے گا اور ابھی وولر سرفس پر جو ہوگا تو میں دو پرکس کروں گا ٹھیک ہے یہاں پر بھی جو سٹینڈرڈ پرک لگایا جاتا ہے تو وہ تھری ٹو فور ایم ایم کا ہوتا ہے اور دو پرکس لگائے جاتے ہیں اور دو پرکس کی جو ایک دوسرے سے دوری کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ تقریباً فائف ٹو ٹین سنٹی میٹر ہوتا ہے دوسرا دوستو آپ لوگوں نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ جو یہاں پر البو ہے تو البو سے تھری فنگرز کے فاصلے پر نیچے ٹھیک ہے آپ نے پرک کرنا ہے ایسے ایریا پر جہاں پر کوئی وین نہ ہو تو میں نے پہلے اسے الکوہل سواب سے صاف کیا ٹھیک ہے اور ابھی جو پرک کے لیے لینسٹ ہے ڈسپوزیبل وہ میں لوں گا اور اسے میں لوٹ کر دوں گا لینسنگ ڈیوائس میں ٹھیک ہے دوستو سو یہ پرک جو ہے یہ آپ اگر آپ کے پاس لینسنگ ڈیوائس نہیں ہے تو آپ کسی اور لینسٹ سے بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بھی تھری ایم ایم کا میں نے سیٹ کیا ہے البتہ اس کے لیے ڈیپ پرک اگر ہو تو وہ کافی بہتر ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن صرف آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ سمجھ سکے کہ آئیویز جو میتھڈ ہے وہ کس طرح ہوتا ہے تو یہاں پر میں ایک ایسی ایریا میں پرک کر رہا ہوں جہاں پر وین نہیں ہے یہ آپ لوگوں نے خود ویزبل کر کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو ایک پرک میں نے کر دی ہے اور اس سے ٹھیک فائف ٹو ٹین سنٹی میٹر کے فاصلے پر میں سیکنڈ پرک کروں گا ٹھیک ہے دوستو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو تو blooding ہے وہ start ہو گئی ہے ٹھیکے اور اس کے بعد 30 seconds کے پورے ہونے کے بعد جو filter paper ہے اس سے میں اس کو touch کروں گا اور دیکھوں گا کہ bleeding ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو ہر 30 seconds کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے filter paper سے ٹھیک ہے کہ bleeding جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے اس میں یاد رکھنا ہے اگر duke method ہے یا پھر ivies method ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے کہ جو بلڈ ہم فلٹر پیپر سے ٹچ کرتے ہیں تو وہ ہر 30 سیکنڈ کے بعد کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے جو فرسٹ ڈراؤپ تھا اسے بھی فلٹر پیپر کی تھوڑ چیک کیا اور جو سیکنڈ ڈراؤپ تھا اسے بھی میں چیک کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں فلٹر پیپر پر جو بلڈ ہے وہ لگ گیا ہے تو it means کہ بلیڈنگ جو ہے وہ سٹل ہو رہی ہے اس کا بھی جو نارمل رینج ہے آئیویز میتھڈ کا تو یہ بھی ہمارے پاس 2-7 منٹس جو ہے بلیڈنگ ٹائم اس کا نارمل رینج ہے تو اگر 7 سے اوپر ہوگا تو پھر ہم لکھ دیتے ہیں more than 7 منٹس جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس اب نارمل ہے تو دوستو یہ جس دو پروسیجر سے جو آپ کو سمجھانے کے لیے تھے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک منٹ کے بعد بھی سٹل جو بلیڈنگ ہے وہ ہو رہی ہے تو جب تک بلیڈنگ سٹاپ نہیں ہو جاتی فیلٹر پیپر پر کوئی نشان بلڈ کا نہیں آ جاتا تو تب تک جو ٹائم ہے وہ آپ نوٹ کرتے ہو لیکن جب 7 منٹس سے اوپر ہو جائے ٹائم اور سٹل بلیڈنگ ہو رہی ہو تو پھر ہم اس کی ریزلٹ جو ہیں وہ ہم دیتے ہیں کہ more than 7 منٹ جو ٹیسٹ ہوگا وہ ہمارے پاس اب نارمل ہوگا تو یہ ہمارے پاس جو ٹیکنیکس ہیں دو ٹیکنیکس جو کہ mostly use ہوتے ہیں بلیڈنگ ٹائم کے لیے ٹھیک ہے دوستو تو یہ common ہے لیکن جو سب سے standard ٹیکنیک ہے وہ ہمارے پاس یہی آئی ویز میتڈ ہے ٹھیک ہے